جیون اتصاہ یوٹھ موٹیویشن کارکرم میں آپ کا بہت دوات سواگت ہے اور جیسا کی ہم لگاتار آپ کو لے کر چل رہے ہیں الگ الگ بیکتیتوں سے ملانے کا اور ان کے جو تضربے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں آپ تک پہنچانے کا ہمارا یہ ہمیشہ پریاس ہے کہ ایک عام آدمی جو چھوٹی چھوٹی سمسیوں کو فیس کرتا ہے چاہے وہ کانون سے لے کر ہو چاہے وہ پرشاشن سے لے کر ہو کسی بھی چیز کو لے کر ہو وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ ہم ان سبی تضربے کار لوگوں کے مادہم سے آپ کے بیچ میں سمندھان کرانے کا پریاس کرتے ہیں تاکہ آپ جاگ رکھو ہم نے پچھلی کڑی میں آپ کو ہمارچل دستک کے بیرو چیف رویندر چندیل جی سے ملاقات کرائی تھی اور اس ملاقات میں ہم نے پترکاروں کی بیتھا کے بارے میں چرچہ کی تھی چرچہ کیونکہ ادھوری رہ گی تھی سوال بہت زیادہ ہیں اس لیے اگلی کڑی میں آج ہم پھر ان کو لے کر چلتے ہیں اور ان سے جو باقی سوال رہ گئے ہیں ان کے اوپر چرچہ کرتے ہیں کہ آخر پترکاریتہ جگت میں آگے کیا ہو سکتا ہے کتنا بہتر ہو سکتا ہے تو چلیے آپ کی بات کراتے ہیں رویندر جی ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ کی باتیں اتنی مہتوپورن ہیں کہ یہ ایک ٹاپک میں ختم نہیں ہو پائی تو ہمیں لگا کہ اب اس بات کو تھوڑا آگے بھی بڑھائے جانا چاہیے کیونکہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پھر ویورز کئی بار نہیں دیکھ پاتے ہیں تو ہم نے سوچا اس کو دو اپیسوڈ میں کر دیتے ہیں رویندر جی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات یہ چھوڑی تھی کہ ایک آپ جلہ حمیرپور کے ابھی اینجی کے جو ادھیکش نکت کیے گئے ہیں تو آپ نے پترکاریتوں کے ہیتوں کو لے کر بہت ساری باتیں کی اور آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے پریاس کروں گا اور بہتر سے بہتر ہم کر سکے یہاں پر ایک رویندر جی بڑا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سے ایک پترکار خبروں کو اٹھا کر لاتا ہے بڑی محنت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بیقتی کا تضربہ بھی جانتا ہوں آپ کا بھی اپنا بیقتی کا تضربہ ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنی مشکت کرنی پڑتی ہے ایک خبر کو لانے کے لیے اور اس کو کلمبد کرنے کے لیے کیونکہ دنیا تو جانتی ہے بات تو سامنے دیکھتی ہے سب کو لیکن اس کو شبدوں میں پیرونا اور ہر ایک بیقتی کا دھیان رکھتے ہوئے بیوستہ کا دھیان رکھتے ہوئے اس بات کو سماس تک پہنچانا اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنز ہے ایسے میں یہ بیقتی کا میرے بھی تضربے ہیں آپ کے میرے سے زیادہ تضربے ہیں کہ جب ایک پترکار کسی خبر کو کبر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں لیکیونا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے خلاف ہوتی ہے وہ اور ایسے میں جب وہ خلاف ہوتی ہے تو جو خلاف لوگ ہیں وہ بہت شکتی شالی بھی ہوتے ہیں پنجی پتی بھی ہوتے ہیں ان کا پلٹیکل سپورٹ بھی بڑا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک پترکار کا شاید اتنا نہیں ہو پاتا ہے تو پترکار جب ان کو یہ چتاب نہیں دے دیتا ہے کہ سر آپ یہ غلط کر رہے ہیں یا آپ نے یہ غلط کیا ہے تو ایسے میں وہ پترکار بڑے کانفیڈنس سے اس خبر کو لے کر آتا ہے لیکن جب وہ خبر کو لے کر آتا ہے اور اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میری خبر سے یہ سماج کا جو دوش ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہوتا بھی ہے کئی بار لیکن ایسے میں جادہ تر یہ بھی موقع آئے ہیں کیونکہ آپ بیورو چیف ہیں تو میں آپ کے سامنے اس بات کو جرور رکھنا چاہوں گا اور آپ جلہ دیکش بھی ہیں انیر جی کے تو اس لیے بھی رکھنا چاہوں گا کہ جو پونجی پتی ہے یا جو ستہ دھاری وقتی ہے جو بھی طاقتور وقتی ہے وہ سیدھا میڈیا ہوس سے سمپر کر لیتا ہے اور اس پترکار کی خبر کو روکنے کا توڑنے کا پریاز کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس پترکار کو دھمکانے کا بھی پریاز کرتا ہے تو ایسے میں پترکار اپنے ہٹوں کا اور سماج کے ہٹوں کا کیسے دھیان رکھ پائے گا شکریہ رمیش جی آپ نے مجھے پھر سے اس کاویل سمجھا کہ میں آپ کے اگلے اپیسوڈ میں اپنے بیچاروں کو سہجہ کروں میں ایک چھوٹی سی فریج سے شروع کروں گا کہ ایک محورہ ہے کہ ایک عمر لگتی ہے دل کو دل بنانے میں صاحب تو ایسے ہی اگر میں اپنے انبھاب سے کہوں تو ایک خبر کو خبر بنانے میں ایک عمر لگتی ہے صاحب تب جا کے پترکار جو ہے وہاں تک پہنچ پاتا ہے اب آپ نے یہ اگلی مجھے بات یہ رکھی ہے کہ سب سے بڑی چنوٹی ہے سسٹم میں فیل رہے مافیا راج سے لڑنے کی جے پترکار جب کسی خبر پہ بھیڑتا ہے تو سب سے بڑی چنوٹی میں سمجھتا ہوں پترکار پترکار ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھا ہے یا وہ بومبے بیٹھا ہے یا وہ سیڈنی بیٹھا ہے جے یا وہ ڈیلی بیٹھا ہے پترکار پترکار ہوتا ہے پترکار کو شرینیوں میں ایک ویوستہ کت بانٹا گیا ہوگا لیکن پترکار جو ہے وہ پترکار ہے اس میں وہی ججبہ ہے جو دلی میں بیٹھے ہوئے پترکار کے من میں سرکار کے خلاف لڑنے کا ہے وہ میرا چھوٹا پترکار جو ہو سسٹم سے لڑ رہا ہے جے بڑی جگہوں پہ بیٹھ کر پترکار کرنا اور بات ہے سر چھوٹی جگہوں پہ بیوستہ کی چنوٹیوں سے روج ٹکرانا اور اتنکت ہونا پڑی اور بات ہے بڑی جگہوں پہ سرکشہ کی بھابنہ ہے چھوٹی جگہوں پہ مافیا سے ٹکرانا سسٹم سے ٹکرانا یہ بڑی اور بات ہے اور اس جیوٹ بھابنہ کو ہم لوگوں کو جندہ رکھوانا ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان میں یہ بھابنہ جیوٹ رہے جندہ رہے وہ ہمارا ایک دائتہ ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ مایہ کا اتیادھک پربھاب اور مایہ کا اتیادھک کا بھاب دونوں ہی دساؤں میں نیتکتہ کا ناس ہوتا ہے جہ تو سسٹم سماج اور سرکار آج شاید وہاں پہنچ گئی ہے جہاں وہ ہر نیتک طریقے سے جو ہے وہ سسٹم وہ جو ایک سہد سسٹم ہمارا چلتا ہے اس کو نگل جانا چاہتا ہے جہاں نیتا اس لیے حابی پربھابی ہے کیونکہ اس کو چناب میں این کے انپرکرین سے چناب جیتنا ہے اس کو اپنی اپلپدھیوں سے جیادہ جو بھروسہ ہے وہ اپنی تجوری پہ ہے جہاں سماج کی ایک بیوستہ ہے کہ سماج کو جو چھوٹا لاپ دیکھا بھی دیکھائے گا سماج اس کے لالچ میں آتا ہے اور جن کے گلت لوگ آتے ہیں وہ سسٹم میں بھی آتے ہیں سماج میں بھی آتے ہیں جہاں تک پترکار کی بات رہی میں آپ کو ایک ادھارن سے سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ مان لیجیے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ہر سسٹم میں سماج میں سرکار میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اس کے لیے پترکار ہے ہی نہیں پترکار اس کے لیے ہے کہ ٹھیک کیا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر سب ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کے لیے سسٹم ہے سرکار ہے اسی لیے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں کا پربندن کرنے کے لیے بیٹے ہیں جس کے جس کے دم پر وہ ایک سویدہ پورن بھہبو پورن راجسی جیون جید ہیں وہ ٹیکس پیر کے پیسے پر ہے ہم لوگوں کا جو ہے وہ جو عام سماج کے لوگ ہیں وہاں کیا نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے پترکار ہے اور اگر اس کے لیے پترکار آواز اٹھا رہا ہے تو وہ اصلی پترکار بھی ہے اس کے ہتوں کی رکشہ ہونی چاہیے جی میڈیا ہاؤس کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کیونکہ میڈیا ہاؤس تب ہیں جب پترکار ہیں جی پترکار سے میڈیا ہاؤس ہے میڈیا ہاؤس سے پترکار نہیں ہے جی ہم سماج میں یہ ججبہ پیدا نہیں کریں گے وہ انیجی ہو یا کوئی دوسری سنگٹن ہو ہم آپس میں جب یہ ججبہ پیدا نہیں کریں گے کہ سب سے جروری ہے ہمارے ہمیں سرکشہ کی ایک بھابنہ ہونا ہمیں ابھی ایک کلو میں اپیسیوڈ ہوا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی ادھکاری دھمکاتا ہے ادھکاری کہ ہم کسی کے نہ دشمن ہیں لیکن اگر سسٹم میں کچھ گلت ہو رہا ہے تو اس کی رگڑ ادھکاری کو لگی ہے تو یہ ادھکاری کو سمجھنا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے اور اگر کسی ٹھیکے دار کو اس کی رگڑ لگی ہے تو وہ ٹھیکے دار کو سمجھنا ہے وہ پترکار کو نہیں سمجھنا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے خبر تو تب بنی سڑک بہت ٹھیک بن رہی ہے وہ ماندندوں کے انصار بن رہی ہے آپ اس کی خبر کیسے بنا سکتے ہیں آپ سوچیں آپ بھی بہت اتصال سے جو ہے وہ پترکارتہ کو پربان چڑھا رہے ہیں نہیں بنے گی خبر خبر تب بنے گی جب اس کی گنمتہ میں فرق رہے گا اس کے وہ ماندندوں پر نہیں کھری رہے گی تو خبر بنے گی اور ان ماندندوں کی آڑ میں آپ دیکھئے کہ جن لوگوں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ پیسے کمانے کا ہر آدمی کو جو ہے وہ ادھیکار ہے لیکن انیتک طور پر جو پیسے کمائے جا رہے ہیں جو کروڑ پتی لوگ ہو رہے ہیں دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے پرسوں ایک آدمی اٹھتا ہے وہ نیتا کی سپورٹ سے سرکار کی سپورٹ سے بڑا ٹھکدار ہو جاتا ہے پھر وہ سرکار کو بھی پربابت کرتا ہے ادھیکاری کو بھی ڈراتا ہے پترکار کو تو ڈراتا ہی ڈراتا ہے کیونکہ پترکار اس کو لگتا ہے کہ وہ اپنی دھن کی سطح پہ کسی کو بھی خرید لے گا تو یہ چیز کے لیے ہمیں ایک جھوٹ ہونا ہے اور ایسا میں آپ کو بسواس دلاتا ہوں جو ہمارے اپنے پردیش ادھیکس ہیں رنیش شرانہ جی اور ہمارے ادھیکس پنکج بھارتیا جی یا ہماری جتنی بھی ٹیم ہے اگر ایسا کہیں ہمارے پترکار کے ساتھ کوئی جاتی ہو رہی ہے کوئی انیائی ہو رہا ہے تو آپ اس مسئلے کو دھیان میں لائیے ہم لوگ جو ہے اس کے لیے پوری طرح سے مدل سنگھرز کریں گے پریاس کریں گے اندر جی آپ کے پرشن سے بہت اچھا بیچار میرے دماغ میں آیا ہے اور کیونکہ لگا لگے ہاتھوں اب اس بارت کو بھی کلیر کر لیتے ہیں بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ خبر وہ نہیں ہے جو اچھا کام ہوا ہے خبر وہ ہے جو خراب کام ہوا ہے اور بلکہ صحیح بات ہے کہ پترکار اگر صحیح ہوگا تو اس کی سوچ میں یہی ہوگا کہ گلت کام اگر کہیں ہو رہا تو اس کے اوپر آواز اٹھائے میں یہاں پر ادھکاریوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں پرشاشن سرکار کو ایک طرف کر دیتا ہوں میں بات کرتا ہوں پبلک کی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کوئی بھی آدمی جیسا کی آپ نے اپنے انٹریویو میں کہا کہ کوئی بھی کمنٹ کر سکتا ہے پچھلے انٹریویو میں یہ بات بھی ہوئی تھی جیادہ تر یہ ہوا ہے کہ میرا اپنا ویکتیقت بھی ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب ہم نے کسی نیگٹیو خبر کو اپروچ کیا تو لوگوں نے بہت اچھا رسپونس کیا بہت بڑیہ رسپونس کیا کہ آپ نے بہت اچھے مددے کو خبر کیا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوا کئی بار لیکن جب وہ کاریاں سمپورن ہو گیا کام ہو گیا سڑک خراب بنی تھی پہلے پھر بعد میں صحیح بنا دیا تو لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ آپ نے صحیح خبر کو نہیں ڈالا اب یہاں پر ہمارے ساتھ کیا چیلنج آتا ہے کہ اگر ہم نیگٹیو خبر ڈالتے ہیں تو لوگ پترکار کو یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا لیکن اگر صحیح خبر جو پوزیٹیو خبر کو اگر ہم پرموٹ کرتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو پیسہ مل گیا تو ایسے میں پترکار کے پاس ایک بڑا دھرم سنکٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا حالانکہ اتنا پرواب نہیں رہتا ہے کہ ایک اچھے پترکار کے اوپر لیکن پھر بھی سماج کے ساتھ رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو جو کام کرنے والا ایوکتی اس کے ہونسلے پہ بھی ایک بار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیگٹیب چیز کو اٹھاتا ہے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن جب نیگٹیب صحیح ہو جاتی ہے اس کو اثر میں لے آتا ہے تو وہاں پر لوگوں کی ٹپنی ہو جاتی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں اس بندے کی خبر سے ہی ڈال دی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اس کی ایک سیٹنگ ہوگی ہے ایسے میں سماج کو کیا میسز آپ دینا چاہیے بہت امدہ آپ نے ایک جو آپ کو ایک سمس سے آتی ہے وہ اٹھائی ہے ہم سب کو آتی ہے بسیکلی پہلے تو بات یہ ہے کہ جس کو ہم نیگٹیب مان کے چل رہے ہیں کب کس آدمی نے شبد کا ایجاد کر دی مجھے نہیں اس کے بارے میں جانکاری ہے وہ نیگٹیب خبر نہیں ہے جس کو سماج اور ہم خود نیگٹیب مان کے چل رہے ہیں وہ پوجیٹیب خبر ہے پانی بہ رہا ہے پانی کو بیرت بہنے سے روکنا ہے یہ جو ہمیں پانی آتا ہے جو مجھے جہاں تک بتایا گیا ہے یا میں جہاں تک جانتا ہوں یہ منرل بوٹ جو باٹل آتی ہے اس کی قیمت کے برابر کا ایک لیٹر پانی آتا ہے تو اگر ہم اس کو بیرت بہنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پائپ ٹھیک دار نے گھٹیا بچھائی ہے تو وہ پوجیٹیب خبر ہے وہ نیگٹیب ہے ہی نہیں اس کا ایک درشن ہم نے نیگٹیب کر دیا وہ ایک ٹھیک دار کے لیے نیگٹیب ہو سکتی ہے نہیں وہ جو دوشی ہے دوشی کی نجر میں وہ نیگٹیب ہو سکتی ہے جبکہ اس کو بھی وہ پوجیٹیب ماننا چاہیے میں یہاں بیٹھا ہوں میری کرسی کا پایا ٹوٹا ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ کرسی کا پایا ٹوٹ گیا ہے تو میں گر سکتا ہوں تو وہ پوجیٹیب ہے چیز کہ میں یا تو اس پہ نہ بیٹھوں یا مجھے کو ٹھیک کروں اور رہی آپ جہاں تک یہ بول رہے ہیں یہ میڈیا ہاؤس نے پرچلن ایک پیدا کیا ہے کہ اگر وہ چیز ٹھیک ہوئی ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے تو وہ پترکار کی اچیبمنٹ میں مانتا ہوں وہ سسٹم کے اچیبمنٹ نہیں ہے وہ کنسکشن کمپنی کے اچیبمنٹ نہیں ہے آپ نے آواز اٹھائی سڑک ٹھیک ہوئی تو وہ آپ کی اچیبمنٹ ہے ٹھیک ہے اپنی اچیبمنٹ کو آپ ایک بیلنس کرنے کے لیے دکھا سکتے ہیں لیکن آپ یہ یہ کہہ دینا کہ جی وہ خبر میں آپ کے ساتھ کچھ ملی بھکت ہوئی کچھ ہوئی آج کہاں کیا ملی بھکت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے جہاں ملی بھکت ہوتی ہے وہ چیز وہ سمسے ہیں اور وہ باتیں اٹھانا بہت مشکل ہے مشکل ہے ایک طرح سے اسمبب ہوتی جارہی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ نے کوئی آواز اٹھائی ہے اور اس آواز سے کچھ ٹھیک ہوا ہے تو وہ سماج کے ہت کے چیز ہے وہ سماج کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس میں اگر آپ نے پھر یہ کہا ہے کہ میں نے آواز اٹھائی تھی یہ چیز ٹھیک ہوئی ہے تو سماج کو سپورٹ میں سامنے آنا چاہیے نہ کہ اس طرح کے بیچاروں کو لے کے آنا چاہیے کیونکہ اگر سپورٹ میں سماج آئے گا تو آپ کا ججبہ اور بڑے گا سماج کا اور کلیان ہوگا ربیندر جی بہت اچھی چرچہ آپ کے ساتھ رہی چلتے چلتے آپ کی چرچہ کو میں اب انت کی دشاب لے چلتا ہوں اور وہاں پر یہ پرشن جو میرا جڑا ہے وہ اینیو جے کو لے کر جڑا ہے اینیو جے نے ہمچل پردیش میں لگ بگ ہر جگہ اپنی کائی کا بستار کر دیا ہے سنگٹھیت ہوگی ہے لیکن ایک بڑسر بیدھان صاحب میں بڑسر میں ابھی تک اینیو جے کی کائی کا گھٹھن نہیں ہویا کہ جمعہ باری آپ کو امیرپور کی ملی ہے تو آپ کے پاس تو پانچ بلوک بڑسر بلوک کی بیوستہ کو لے کر اب آپ کا کیا ماننا ہے اور کم تک اس سنگٹھن کو آپ تیار کر لیں گے جی اس میں سب سے اچھے بات یہ ہے کہ ہمارے جو پردیش کارے کارنے کے اپادھکس اور راشترے کارے کارنے کے صدسیاں جو ہیں وہ آپ ہی کے جلہ سے سمندھ رکھتے ہیں اور یہ سمسیہ اوسناتے ہمارے جو پردیش ادھکس ہیں ان کے دھیان میں ہے یہ سمسیہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہڈل اس میں کرونہ کارنے کے کارنے آیا تھا یہ چار بار جو ہمارے پردیش کارے کارنے کے ابھی جو ادھکس اپادھکس چنے گئے ہیں پنکج بھارتیا جی انہوں نے یہ پرستاب مطلب ان کا طرف سے آدھے سے آیا دو چار بار دیکن کرونہ کارنے کارنے کو دیکھتے ہوئے نہیں ہوا میں یہ تھا سمبب جلدی اس کو اٹھانے کا پریاس کروں گا اور برسر کی کارے کارنے کا جو ہے وہ بہت جلد جو ہے ہم گھٹن کریں گے جیسے بہت بہت دھنیواد ربندر جی آج آپ آئے اس مہتوپرون چرچہ میں آپ نے حصہ لیا اور بڑے ہی مہتوپرون بیچار آج آپ نے رکھے ہیں مجھے پکا بشواس ہے کہ ہمارے یوت کو ہمارے یوباؤں کو اس انٹریبیو سے کافی پریڈنا ملے گی اور جس طرح سے آپ نے اپنے تضربے کو ایکسپرین کیا ہے وہ بہت ہی قابل تحریف ہے اور آپ بدای کے پاتر ہیں کہ آپ نے ہمارچل پردیش میں ایک بہتر پترکار کے روپ میں اپنی جو پہچان بنائی ہے اس سے ہمارے یوت کو ایک نئی پریڈنا ملے گی ہمارا سماج اس دشاہ میں اور بہتر بڑھنے کی طرف چلے گا بہت بہت دھنیواد سارا آپ کا آپ نے مجھے قابل سمجھا اور میں اپنی طرف سے اور بہتر کرنے کا پریاس کروں گا یا میں ایک طرح سے یہ کہوں کہ میں آپ کے پرسنوں سے مجھے اور زیادہ جو ہے کوئی انبھب جو حاصل ہوئے ہیں میں ان پہ کھرا اترنے کا پریاس کروں گا دھنیواد دھنیواد ساراپ کا خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ جو بات کسی ویکتی نے کہی ہے وہ پورن روپ سے لاغو ہوتی ہے روپ اندر چندیل جی جو آج ہمارے مہمان تھے ہم نے آج آپ کی بات کرائی پترکاریتہ جگت میں جس طرح سے اب ایک ایکسپینڈیشنز ہو رہا ہے جس طرح سے یہ بڑھ رہی ہے یوت کو بڑھ چڑھ کر آگے آنا چاہیے خاص کر مہلاؤں کے لیے انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے جو مہلائیں ایڈوکیٹڈ ہیں لیکن کوئی کام نہیں کر رہی ہیں کسی نوکری پہ نہیں جا رہی ہیں ان کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو اپنے گھر سے ہی پترکاریتہ کو کرتے ہوئے بڑھ سکتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پترکاریتہ کرنے کے لیے کسی ڈگری کی اوشکتہ نہیں ہے کیبل اور کیبل آپ کے اندر ایک جذوہ ہونا چاہیے آپ کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے آپ کے اندر بشواس ہو جانا چاہیے کہ میں سماج کے لیے کچھ بہتر کروں گا اور ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا جو سماج کو کہیں نہیں کہیں دیمہ کی طرح چاٹ رہے ہیں اگر آپ کے اندر بھی یہ پرینڈنا ہے آپ کا جذوہ ہے تو میں بشواس کرتا ہوں اس انٹریویو کے مادیم سے آپ کے اندر وہ جرور جاگے گا اور جیبن اتصا یوٹھ موٹیویشن کاریکرم کے مادیم سے میں آپ کا عوان کرتا ہوں کہ آپ اس انڈرسٹری کو جوائن کریں اس انڈرسٹری میں آئیں کیونکہ یہ انڈرسٹری آپ کا وقتیتوہ بدل سکتی ہے آپ کی سوچ بدل سکتی ہے آپ کے آنے والی پیڑیوں کی زندگی بدل سکتی ہے کیونکہ جاگرو کی انسان ہی اس اندرتی پر رہنے کے سب سے سیست انسان کے روپ میں گنا جاتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے لکشہ وہین منوشیہ پسو سمانہ یعنی جس وقتی کا کوئی لقشہ نہیں ہے جس وقتی کا کوئی جاگروپتہ نہیں ہے وہ پسو کے سمان ہوتا ہے اس لیے پترکاریتہ جگت سے بہتر جاگروپتہ کسی وقتی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے مجھے کسی وقتی نے ایک بات کہی تھی چلتے چلتے آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھا پترکار ایک بہتر بہتر بکیل بن سکتا ہے اور ایک بہتر بکیل ایک اچھا پلٹیشن بن سکتا ہے یعنی اگر پترکاریتہ آپ سیکھ جاتے ہیں تو اس سماج کا بڑا کلیان کرنے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں بہت بہت دھنیباد آپ سب لوگوں کا اس کارکرام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اپنا کمنٹ ضرور کریں اور جو پترکار بھائی اپنی شکایتیں یا کسی طرح کبھی سمسیہ ان کو لگتی ہے جیون اتصا یوٹھ موٹیویشن کے اوپر کمنٹ کر کے بتائیں ہم جیون اتصا یوٹھ موٹیویشن کے اس کارکرام کے جو کمنٹس ہیں وہ رویندر چندیل جی اور این ایجی تک پہنچانے کا پریاس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی سمسیہوں کا سماندان ہو بہت بہت دنیباد